السلام علیکم آپ جنہوں پر میں اس ٹیم کو میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں حیدر آباد سے اور میں حضرت جی سے بات کرتے رہتا ہوں حضرت جی سے اور آپ کی پوری رحم ٹیم سے میں بہت بہت محبت کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کی سب کی ٹیم کو جزائے خیر دے فلفل دنیا اور آخرت میں بھی اور حضرت جی سے تو اتنی محبت ہے کی بڑی بات نہیں کی جان بھی دے سکتا ہوں ان کے لئے اتنی محبت ہے ان سے نج بن جانے کیوں ان کو دیکھتا ہوں تو آنسو آتے ہیں آج پہلی بار کال کرنے کا موقع ملا ہے میں ابھی ابھی رائے گرہ خسمت سے تو اللہ کا گرہ میں لگ گیا تو پہلی تو میری محبت ہے آپ کے لئے اور دعا کریں ہمارے لئے بھی اور انڈیا کے حالات خراب ہے وغیرہ آپ تو بہتر جانتے ہیں اور سوالات کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت بہت سے علماء کہتے ہیں اور یہ تفریق بھی بن چکی ہے دین اور دنیا کی جہاں تک میری ریسرچ ہے اسلام میں دین اور دنیا کو تفریق نہیں کی گئی ہے قرآن میں خود اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تفریق کرتے ہیں اور دنیا سے مراد ہے اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہونا اب کوئی کماتا ہے کوئی امیر بنتا ہے کوئی لگجیریس لائف کی خواہش رکھتا ہے تو علماء کہتے ہیں دیکھیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت کی زندگی گزاری ہے صحابہ نے بھی غربت کی زندگی گزاری ہے تو میرا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور مقام مرتبہ تو الگ ہے اس طریقے سے کمپیر کرنا کیا کوئی خواہش رکھتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ صحابہ میں عثمان غنی رضی اللہ انہوں کا مقام مرتبہ کیا تھا اور بعض صحابہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کی اونٹ کی اونٹ پہلا اونٹ مکہ میں ہوتا تھا تو لاشٹ اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اتنے مالدار صحابہ بھی تھے کیا اسلام نے دین اور دنیا کی تفریخ کی ہے پہلا سوال یہ ہے بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلا سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ جس قدر اور جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے اللہ تبارک وطار اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام اسی طرح لیتا رہے اور رحم ٹی وی پوری ٹیم جو ہماری جو اس کو اللہ جزائے خیر دے اور اسی طریقے سے آپ تک یہ پیغام حق پہنچتا رہے اور باقی آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ بعض علماء فرماتے کہ دین دنیا میں تفریق کرتے ہیں وہ تفریق علماء اکرام اس معنی میں نہیں کرتے کہ باپ کو دنیا کمانے کی اجازت نہیں ہے وہ اس معنی میں تفریق کرتے ہوں گے کہ دنیا جو ہے وہ گویا کہ دنیا نیری دنیا دین کے بغیر وہ بیکار ہے اور دین جو ہے وہ یہ بات یاد رکھے دین دنیا کے بغیر نہیں ہوتا دنیا بغیر دین کی ہو سکتے ہیں دین دنیا کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ علماء صلی اللہ علماء یہی کہنا چاہتے دنیا آٹومیٹیکلی آئے گی کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں بادشاہ بھی گزریں ایسے جو بادشاہ گزریں حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ گزریں حضرت سلمان جیسی بادشاہ تکیتی کوئی نظیر قیامت تک قائم نہیں ہونی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ گزریں تو بڑے بڑے مالدار حضرت شیب علیہ السلام بڑے مالدار تاجر قسم کے جو وہ پیغمبر تھے تو پیغمبروں بڑے مالدار جو پیغمبر گزریں تو اگر یہ دنیا دین کے خلاف ہوتی تو یہ تو نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے تو دین کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے علماء کا اصل میں کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہوگا کہ بھی آپ دنیا کے اندر اتنے منامک نہ ہو جائیں کہ دین آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ ہے کیوں کہ نری دنیا جو بغیر دین کی ہو سکتی ہے لیکن دین جو ہے بغیر دنیا کے نہیں ہو سکتا لہذا دین کو اختیار کریں اور جہاں جہاں آپ کا دین چھوٹا ہو وہ دنیا آپ کو حاصل کرنی پڑے تو اس دنیا کو آپ بلات مار دیں کہ آپ کو دین نہ چھوٹے یہ مقصد ہے تو لہذا جو ہے جو واقع علماء حق ہیں جو واقع علماء بصیرت رکھنے والے وہ کبھی نہیں کہتے کہ دین دنیا میں تفریق ہے بلکہ دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور انسان جو ہے وہ دنیا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کو قرآن نے خیر کا ہے مال و دولت کو جو خیر کا ہے اس لئے خیر کا ہے قیوام کا ہے زندگی کا جو ہے وہ بہت بڑی پیٹ اور سہارہ کا ہے مال و دولت کو مال و دولت کے بغیر تو انسان جو حج نہیں کر سکتا حجی حج کی سعادت مالدار ہونے کی ویسے تو حاصل کرتا ہے زکاة دینے کی سعادت انسان مالدار ہونے کی ویسے تو حاصل کرتا ہے غریب کو تو زکاة دینے کی سعادت ہی نہیں ملتی غریب کو تو حج کرنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ مالداروں کی عبادتیں ہیں اس کا مطلع ہے کہ مالدار ہونا جو ہے یہ نہ قرآن میں منع ہے نہ اللہ رسول کے منشاہ کی خلاف ہے تب ہی جیسے کہ آپ نے خود منشن کیا کہ صحابہ اکرام میں بڑے بڑے مالدار موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب آپ سمجھیں یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے نبی سے زیادہ امیر دنیا میں ہے کون ساری دنیا کی دولتیں آپ کے قدوموں میں ہیں سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے ساری کائنات کے خزانے آپ کے سامنے خادم بن کے کھڑے ہونے کو تیار ہیں آپ نے خود جو ہے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا کہ تاکہ امت کے اندر امت کا غریب کل کو ڈپریس نہ ہو جائے کہ یار میرا نبی تو مالدار تھا میں تو غریب ہوں میں مالدار نبی کی سنتوں پر کیسے عمل کروں تو نبی نے خود اس فقر کو اختیار کیا تاکہ میری امت کا غریب بھی میری چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر سکے میری عداؤں پر مر مٹے اس لئے آپ نے اختیار کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادنا درجہ اختیار کرنے میں مالدار تو اس ادنا درجہ کو اختیار کر سکتا ہے جیسے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے تو مالدار تو زمین پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے غریب تو کھائے گا ہی کھائے گا تو غریب نبی کی عداث سمجھ کہ کہے گا مالدار بھی اس ادا کو اڈاپٹ کر سکتا ہے لیکن اگر نبی مالدار ہوتے اور شائی گدو اور شائی سٹائل سے جنگی گزارتے تو امت کا غریب کہ اب جس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں آخری نبی ہے نمونہ بن کے آیا ہے تو امت کا غریب بچارہ اس نبی کی ادا کو کیسے لیتا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیاری فقر اختیار کیا تاکہ امت کا غریب بھی عمل کر سکے ورنہ نبی پاک سے زیادہ مالدار دنیا میں ہے کو جس کی برکت سے صحابہ مالدار بنے جن کے دعاوں سے عبد الرحمن ابن عوف جیسا صحابی اتنا مالدار بنا کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا آخری ہونٹ جو ہے ملک شام میں ہوتا تھا پہلا ہونٹ مدینے میں ہوتا تھا اتنا مالدار عثمان غنی رضی اللہ عنہ مال و دولت کے ساتھ دنیا میں بیر رومہ خرید کے جنت کو خرید لیتے ہیں تو یہ نبی کی نظر کرم سے مالدار بنے لیکن خود نبی نے اپنی ذات کے لیے فقر کو اختیار کیا ورنہ نبی سے مالدار کون ہوگا آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پہ سکسی تری اونٹ قربان کیے سکسی تری تری سر کہ آج کوئی مالدار دنیا میں ہے کہ جس سے سکسی تری اونٹ زیبا کیوں قربانی پہ کوئی حاجی ہے آج تک ابھی تک تو کوئی مثال قائم نہیں ہوئی کہ کسی مالدار حاجی نے کہ سوچاؤ کہ حاج کے موقع میں میں سکسی تری اونٹ زیبا کروں گا یا ہندو پاک کی اندر یا دنیا کسی خطے میں قربانی اسے سوچا میں سکسی تری اونٹوں کی قربانی کروں گا ابھی تک تو آج کی دنیا میں مالدار پیدا نہیں ہوا جس دور میں بلکیٹ زندہ ہے آج کی ایسا تو نبی نے اپنے اس دور کے اندر سکسی تری اونٹ زیبا کی ہیں تو نبی سے زیادہ مالدار کون ہوگا اس لئے لیکن آپ کا فقر اختیاری ہے اس لئے یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا حاصل کرنا میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ زود ہونا چاہیے دنیا کے معلومتہ سے قلبی محبت نہ ہو قلبی محبت مال دینے والے خدا کے ساتھ ہو بس باقی یہ دنیا کی دولتیں یہ ضرور سمجھ کے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہتے ہیں آپ کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیں گے بہت خور